بسم اللہ الرحمن الرحیم ویب سائی ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید خان نے کہا کہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں حقیقی آزادی جائیے سب آزادی مارس کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن وقت آ گیا ہے کل ملتان جلسے میں حقیقی آزادی مہم کے لیڈر عمران خان اسلام آباد کی جانب تاریخی مارس کی تاریخ دیں گے حماد ازا نے کہا ہے کہ پابندی امپورٹڈ حکومت پر لگانی ہے امپورٹڈ اشیاء پر نہیں سابق وفاقی وزیر حماد ازا نے وزیراسم شہباز شریف کے ٹویٹ پر ردعمل کا اظہار کیا ہے حماد ازا نے کہا کہ یہ بھی بتا دیں کہ جن اشیاء پر پابندی لگانی ہے ان کا امپورٹ ویل میں حصہ ایک فیضہ بھی نہیں پابندی امپورٹڈ حکومت پر لگانی ہے امپورٹڈ اشیاء پر نہیں حمزہ شہباس نے کہا ہے کہ اب عمران نیاسی کے لیے جیل کا پھاٹک کھلے گا وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباس نے سرگودہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا جذبہ دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ آپ نواز شریف اور شہباز شریف سے وفا کرنا جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے چار سالوں میں نوجوانوں کو ایک شخص نے کروڑوں نوکڑیوں کا خواب دکھایا جبکہ عمران نیاسی نے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا لیکن ایک ہزار گھر بھی نہ بنا سکا حمزہ شہباس کا کہنا تھا کہ عمران خان نے عوام کو مہگائی کی چکی میں دبو دیا عدویات کے ریٹ بڑھا دیئے جبکہ یہ کبھی قومی اداروں کو للکارتا تھا مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران اب دماغی بیمار ہو گیا ہے جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے فتاب کرتے ہوئے کہا کہ جب مسجد اقصائی یہوگی دریندوں نے جانیت کی تھی تو پاکستان سے کراچی میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرات کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں ملک میں ایک مقصود اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں تھی مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک خاص درس دے رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے ہماری کابشوں نے اسلابی کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے موقع سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تحریک انساء خیبر پکونخواہ کے صدر پرویز کھٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد مارچ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا پشاور میں گرانڈ ورکرز کنوینشن سے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر پرویز کھٹک نے خدا کرتے ہوئے کہا کہ میرے نہیں وران خان کے نعرے لگائیں مجھے کون پہچانتا ہے پرویز کھٹک نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام آباد مارچ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا بلکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا پی ٹی آئی کے صوبائی صدر نے یہ بھی کہا کہ میں سب کو پہچانتا ہوں یہاں پر کوئی خود کو ہیرو سمجھتا ہے لیکن واسے کر دوں کہ پارٹی میں گروپنگ ہرگز نہیں مانگا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز